نظری مضامتی تحریک نے اسرائیل کی دھجیاں بھی کھیر دی ہیں اور اب ہسپتالوں کے بعد ان کے قبرستان بھی بھرنے لگے ہیں بہت بڑے حملے مضامتی تحریک کی جانب سے غزہ میں کیے گئے ہیں انتازہ ترین حملوں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ اور کمانڈرز مار دیے گئے ہیں چن چن کر بدلے لے رہی ہیں مضامتی تحریک اور اپنے مقدس سرزمین کے ایک ایک انچ کے حفاظت کر رہی ہے روز بروز اسرائیل دلدل میں پھستا جا رہا ہے روز بروز اس کی شکست کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں اور روز بروز اس سہونی امارت کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلتی ہوئی اور یہ امارت گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے جبکہ حسب اللہ نے بہت بڑے حملے کی ہیں اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ پہاڑیوں پر انہوں نے قبضہ جمع لیا ہے اندر آئے ہیں اس بلہ کے جاباز وہ تفصیلات بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے جبکہ یورپ قدم با قدم اسرائیل سے پیچھے ہٹ رہا ہے یورپ سے ریزنٹمنٹ بہت بڑھ چکی ہے اور تاریخ اپنا دھارہ بدل رہی ہے برطانیہ نے بھی فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بہت بڑا قدم اٹھا دیا ہے تو یورپ کس طرح سے ایک پوری وہاں پر بڑی تبدیلی آ رہی ہے فلسطین کے حق میں وہ تفصیلات بھی آپ سے اگاہ کریں گے یہ اہم ترین ویڈیو ہے ایک ایک چیز آپ کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں گے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں نظرین سب سے پہلے آپ کو غزہ جنگ میں لیے چلتے ہیں لمحہ بلمحہ تمام اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور اس وقت کچھ بڑے حملوں کی اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں مضامتی تحریک نے بہادری کی کچھ نئی مثالیں قائم کی ہیں زیرو ڈسٹینس سے جا کر کئی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا اور سب سے بڑی خبر ایک ٹینٹ سے آئی ہے یہ سینٹرل غزہ کا علاقہ ہے یہاں پر ناظرین اسرائیلی فوجیوں کو زیرو ڈسٹینس سے مارا گیا ہے یہاں پہلے خبر دیکھئے اب ناظرین ہوا کیا ہے کہ جو بہت زیادہ حملے ان پر ہو رہے تھے بلڈنگز میں یعنی یہ غزہ کے اندر گئے اور بلڈنگز کے اندر انہوں نے پناہ لینا شروع کی تو مضامتی تحریک نے بلڈنگز کی بلڈنگز اڑانا شروع کر دی پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ٹرکوں میں رہائش اختیار کرنا شروع کر دی اور ان ٹرکوں کو ایسی جگہ پر کھڑا کیا گیا کہ اس علاقے کو سب زیادہ سیکیور بنایا گیا اور اس پر ایک پوری سیکیورٹی بھی رکھی گئی کہ جب فوجی اندر سو رہے ہوں تو اس کی ایک پوری سیکیورٹی بھی ہو لیکن اس کے باوجود مضامتی تحریک ان ٹرکز تک پہنچی جن میں اسرائیلی فوجی سو رہے ہوتے تھے اور انہوں نے اس کو عبدی نیند سلا دیا اسرائیلی فوجیوں کو اور جو حملے ریپورٹ ہو رہے ہیں وہ ٹینٹ سے ہو رہے ہیں یعنی انہوں نے بھی وہاں پر ٹینٹ لگائے ہوئے رہائش کے لیے سونے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے تو اب ان ٹینٹوں پر حملے شروع ہو گئے تو ابھی یہ جو سب سے بڑی خبر آئی ہے سینٹرل گازہ کا عدیہ ہے اور دس فوجیوں کو ایک ہی حملے مارا گیا ناظر بہت بڑا حملہ ہے دس فوجیوں کو مارنا اور وہ کونسا ہے کوئی کلہاریاں لے کر آئے ہوئے ان کے پاس بھی تو سب سے جدید ہتھیار ہے ان کے پاس فضائیہ فوری ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ان کو مارنا اس طرح سے جا کر دس کے دس کو یہ بہت غیر معمولی چیز ہے اور مزامتی تحریک نے یہ بہت بہت بہتران آپریشن انجام دیا ہے جس کے اسرائیلی میڈیا پر اس وقت سب زیادہ چرچے ہیں اس کے علاوہ ناظرین مزامتی تحریک نے گولانی برگیڈ کو اپنے نشانے پر لیا ہوا ہے گولانی برگیڈ اسرائیلی فوج کی سب سے اہم ترین برگیڈ سمجھ جاتی ہے اس جگہ پر بھیجتے ہیں جہاں پر اسرائیل ناکام ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ گولانی برگیڈ پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں تو اب مزامتی تحریک نے پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف انہی کو نشانے پر لیا ہوا ہے روزانہ گولانی برگیڈ کے ان کے سولجرز ان کے آفیسرز ان کے حلاق ہونے خبریں آ رہی ہیں ابھی جو تازہ ترین نئی معلومات آئی ہیں اس کے مطابق تو آفیسرز سمیت ان کے جو فوجی ہیں وہ جناب گولانی برگیڈ کے ان کو حلاق کیا گیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اس کے علاوہ جناب ایک ٹینک کمانڈر مار دیا گیا ہے یہ ٹینک کمانڈر جو ہے یہ بہت سارے ایک خاص علاقہ اس کے انڈر تھا اور یہ ٹینکوں کی جو دیریکشن ہے ان کی جو ساری مومنٹ ہے اس حوالے سے یہ ٹینک دے رہا تھا تو اب اس کمانڈر کو حلاق کیا گیا ہے یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکہ ہے کیونکہ جب جب کمانڈر مرتا ہے تو وہ کسی بھی آرمی کے لیے بہت بڑا لاؤس ہوتا ہے کمانڈر کی بنیاد پر ہی تو آپ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو مظامتی تحریک نے دس پندرہ دنوں بعد یہ سٹریٹیجی اپنائی کہ انہوں نے ایک ایک آفیسر کو ایک ایک کمانڈر کو چن چن کر مارنا شروع کر دیا تاکہ اس جنگ کا جو برین ہیں جو ڈیریکشن دینے والے ہیں انہی کو ختم کیا جائے تو اب یہ کمانڈر جو ہے ٹینک کمانڈر بتایا گیا ہے اس کو حلاق کر دیا گیا ہے اس کے علامہ جناب اسرائیلی میڈیا کا اہم ترین بیان آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں انہوں نے خود اپنے نقصان کی تسلیم کیا کہ اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے اب بات دس بیس سے نہیں سینکڑوں میں بھی نہیں ہزاروں میں جا چکی ہے ہزاروں میں جیاں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں جو حلاقتیں ہیں جو زخمی ہیں وہ ہزاروں میں جا چکے ہیں اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھئے اسرائیلی میڈیا بلکل واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جو اسرائیلی آرمی نے لسٹ دی ہے جو ہسپٹل کے نمبر ہے وہ بہت زیادہ ہیں ہسپٹل میں جو فوجی لائے گئے ہیں زخمی اور حلاق ان کی تدال بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اسرائیلی آرمی ابھی بھی کم بتا رہی ہے حالانکہ اسرائیلی آرمی نے اب روزانہ کی مناعت پر پچاس آٹھ تسلیم کرنا شروع کر دیئے ہیں لیکن اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ روزانہ کی جو حلاقتیں ہیں وہ اس سے بھی ڈبل ہیں یعنی سینکڑوں میں ہو چکی ہیں اور ٹوٹل ہزاروں میں ہو چکی ہیں اور ہسپٹل کا جو ریکارڈ ہے وہ ان تمام چیزوں کو ثابت کر رہا ہے پھر سب سے ایک بڑی خبر اسرائیلی میڈیا کی زبانی اسرائیلی میڈیا کے مطابق پہنتی سو فوجی مزید ڈیسیبل ہو گئے ہیں پہنتی سو اسرائیلی فوجی مزید معذور ہو گئے ہیں زنگ کے نتیجے میں یعنی کسی کا ہاتھ کٹ گیا کسی کا پاؤں کٹ گیا تو ساری زندگی کے لیے وہ ایک تو ناکارہ ہو گئے اور فوج میں دوبارہ وہ پرتی نہیں ہو سکتے اور یہ بہت بڑا نقصان بہت بڑا نقصان ہے اور اس سے پہلے ہزاروں کی تعداد ہے جو معذور ہوئے ہیں اور اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے 3500 مور اب یہ جو زخمی اور ہیں ناظرین دو کٹگریز ہیں ایک کی ریپورٹ آتی ہے کہ جناب سیریسلی انجرڈ اب یہ جو سیریسلی انجرڈ ہوتے ہیں یہ ایک یا دو دن بعد ان کی ڈیتھ اناؤنس کر دی جاتی ہے دوسری کٹگری جو انجرڈ خالی انجرڈ لکھا جاتا ہے یا وانڈڈ لکھا جاتا ہے خالی وہ یہ کٹگری ہے جتنے ریپورٹ ہوتے ہیں کہ اتنے وانڈڈ ہوئے ہیں اس میں سے 70% جو ہوتے ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی تعداد اب سامنے آ رہی ہے جس کو خود اسرائیلی میڈیا لے کر آ رہا ہے کیونکہ اسرائیلی آرمی تو اپنا نقصان ماننے کو تیار ہی نہیں تھی جب سے ان کے ہسپٹلز بھرنا شروع ہوئے ہیں تو وہاں پھر سے جو ڈیٹا سامنے آنا شروع ہوا ہے اس کے بعد یہ کنفرم ہوا ہے کہ بھائی باقیہ تر کیونکہ مزامتی تحریک تو پہلے دن سے کلیم کر رہی تھی کہ ہم تو ان کا اتنا نقصان کر رہے ہیں الجزیرہ اور المائدین یہ باقی چینل سب کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے اتنا نقصان ہو رہے ہیں لیکن اسرائیلی آرمی اس کو تسلیم نہیں کر رہی تھی تو اب جب ان کے ہسپٹلز بھرے ہیں اور پھر ان کے قبرستان اب برنے لگے ہیں کہ ان کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے کہ ہم ایک جنازے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں جا رہے ہیں اور سارے دن ہم جنازے بھگتے رہے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ نمبر جو ہیں وہ کنفرم ہوئے ہیں اس کے علاوہ ناظرین جو ان کا بہت شرمناک سکینڈل سامنے آیا تھا نہتے لوگوں کو پکڑ کر ڈاکٹرز اور ٹیچرز اور ملو آم لوگوں کو پکڑ کر ان کے قپڑے اتروا کر انہیں ایزا فائٹر پرزنٹ کیا گیا ان کے ہاتھوں میں اسلحہ پکڑایا گیا وہ پوری دنیا میں اس کی بہت زیادہ تنقید کی گئی اس کو بالکل تسلیم نہیں کیا گیا انہوں نے کہا یہ ہم نے مزامتی تحریک کے فائٹرز پکڑے ہیں دنیا میں کسی ملک نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور سب نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ان کا اپنا میڈیا یہ ریپورٹ چھاپ رہا ہے کہ بھائی اگر ان کا صرف ایک فائٹر بھی بچ جائے اور اس کا ایک ہاتھ کٹاؤ دونوں پاؤں کٹے ہوں اور اس کے ایک ہاتھ کے صرف دو انگلیاں بچی ہوں تو پھر بھی وہ لڑے گا سرینڈر نہیں کرے گا یہ ان کا اپنا میڈیا ریپورٹ چھاپ رہا تھا تو اسی طرح پوری دنیا میں ان کی جگہ ہنسائی کی گئی اور اب امریکہ سے اس کا بہت بڑا چیز سامنے آ چکی امریکہ نے اس کو پوری طرح سے ماننے سے انکار کر دیا اور اسرائیل کو ایک طرح سے بہت برے الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تم لوگوں نے کیا حرکت کی ہے یہ میں بیاند آپ کے سانے رکھتا ہوں انہوں نے بھی بڑی ذلت کیا ان کی اور بہت انسلٹ کیا اسرائیل کی یہ آپ دیکھئے we prohibited اسرائیلی officials not to repeat the incident of displaying naked photos of palestiniers prisoners in gaza اب اس میں اہم ترین language آپ اس پر غور کریں امریکی official کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو منع کیا ہے کہ وہ اس incident کو دوبارہ repeat نہ کریں incident کیا ہوتا ہے incident تو حادثے کو کہتے ہیں کسی افسوسناک چیز کو کہتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ prisoners of palestiniens یعنی وہ یہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ fighters تم نے پکڑے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ حادثہ ہے یہ افسوسناک چیز ہے تو اسرائیل جو کہہ رہا تھا کہ ہماری فتح ہے تو کیا فتح افسوسناک چیز ہوتی ہے وہ کوئی incident ہوتا ہے وہ تو بہت بڑی آپ کی کامیابی ہوتی ہے یہاں پر تو امریکہ کو کہنا چاہیے تھا کہ this is a big success لیکن اس کے باوجود آپ تصویریں شیئر نہ کریں یہ کہہ سکتا تھا لیکن اس نے کہا this is incident اور دوبارہ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح پوری طور پر ان کا یہ جو scandal ہے وہ اس میں نقام ہوئے ہیں وہ شرمناک حرکت جو ہے یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھی جائے گی یہ تاریخ ناظرین مٹائی نہیں جا سکے گی جو حرکت انہوں نے کی ہے ڈاکٹرز کو پکڑ کر ٹیچرز کو پکڑ کر عام لوگوں کو پکڑ کر ان کے کپڑے تروا کر ان کو ہتھیار پکڑا دیئے کہ یہ ہم نے پکڑے ہیں یعنی تم لوگوں نے ستر دنوں میں ایک بھی نہیں پکڑا اور ایک دم تم اتنے لے کر آگئے ٹھیک ہے تو وہ اتنی تکلیف ہوئی ناظرین ان تصویر اور ویڈیوز کو دیکھ کر اور بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بعد میں کیا ہوا کیا ان کو جان سے مار دیا گیا وہ کہاں پر ہیں کس حال میں ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے تو وہ بہت ہی ایک افسوسنا چیز ہوئی ہے لیکن شکر ہے کہ اب پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے اور ان کا وہ جو پروپاگنڈا تھا جو سکینڈل تھا جو ان کا منصوبہ تھا وہ پوری طرح سے ناکام ہو گیا ہے اب آپ کو لبنان کے بارڈر پر لیے چلتے ہیں جہاں پر بہت بڑی اپ ڈیٹس ہمارے پاس آ چکی ہیں حزباللہ کے حملے مسلسل جا رہی ہیں اور بہت بڑی شدت کے ساتھ یہ حملے کیے جا رہے ہیں مختلف لوکیشنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے 130 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس کو مسلسل مختلف لوکیشنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ابھی کی جو سب سے بڑی خبر حزباللہ کے حوالے سے آئی ہے کفار شبہ کی جو پہاڑیاں ہیں اس پر اسرائیلی میڈیا کے مطابق بہت بڑی ایکٹیوٹی ہوئی ہے اور یہاں پر حزباللہ کے جو فائٹرز ہیں وہ اس ریجن کے اندر آئے ہیں یہ خود اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ کفار شبہ کی پہاڑیوں میں حزباللہ کے فائٹرز اندر آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر پوری طرح سے لی فلیٹس جو وہ ہوا سے جاری کرتے ہیں ہیلیکوپٹر سے پریکوشنز جاری کی جاتی ہیں کہ بلکل اس طرح پہ آپ نے موو نہیں کرنا اس علاقے میں نہیں آنا کیونکہ اب یہ علاقہ بہت زیادہ دینجرس ہو چکا ہے ان کے مطابق کیونکہ اب وہاں پر ان کا پورا کنٹرول نہیں یا پوری سیکیورٹی نہیں ہے تو اس لیے اس علاقے کو مکمل انہوں نے بند کر کے رکھ دیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ میٹولا سیٹلمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی بند کر دی گئی ہے ایک اہام ترین سیٹلمنٹ ہے یہ اب دیکھیں کہ میٹولا سیٹلمنٹ کمپلیٹلی کلوز ملٹری زون اینڈ فارمرز کناٹ ریچ اٹ تو ہارویسٹ کپس یعنی کہ وہ جو اگری کلچر ہے وہ تو تباہ ہو ہی رہا ہے لیکن یہ جو ملٹری سائٹ ہے وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہے اپنی فوج وہاں سے رکال لی ہے بھائی وہ جو ملٹری سائٹ تھی وہ بھی بند کر دی ہے ٹھیک ہے اتنا خطرہ ہے حضب اللہ کا اتنے دھماکے اور اتنے حملے وہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کی ایک ایک ملٹری سائٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں تو میٹولا پر روزانہ حملے ہوئے ہیں تو اب انہوں نے یہاں سے مکمل اپنی جو ملٹری سائٹ ہے اس کو بند کر دی ہے اب اس سے آگے بتائیے مجھے اور کیا ہو سکتا ہے اور میں نہیں کہہ رہا خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے پھر ان کا اور کیا نقصان ہو رہا ہے ہنڈرڈز آف ہومز ڈیمیزڈ اب یہ جو ایک سو تیس کلومیٹر کا بورڈر ہے یہاں پر ہزاروں مربع میل کی فصلے ہیں اور وہ ساری جو ہیں وہ تباہ و برباد ان کی ہو کر رہے گئے جو انہوں نے جنگ مسلط کی ہے یعنی سب سے زیادہ نقصان ان کو خود ہو رہا ہے یہ نکلے تو اس طرح سے تھے کہ پتہ نہیں گریٹر اسرائیل بنا لیں گے جو ان کا خواب ہے کہ سیریا اور لبنان اور باقی علاقوں کو اپنے اندر شامل کر لیں گے یہ نکلے تو اس خواب کے ساتھ تھے لیکن اب ان کے اپنے علاقے جو ہیں گریٹر اسرائیل جو ہے وہ منی اسرائیل بھی آپ بننے ہی بچنا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو گریٹر اسرائیل ہے نا وہ منی بھی نہیں بچنے والا جو کام اس وقت ہو رہا ہے جس طرح سے پوری ایکسز آف ریزسٹنس اہد کر چکی ہیں کہ اب ہم نے فلسطین کو آزاد کروانا ہے اور امریکہ کو یہاں سے ختم کرنا ہے تو یہ بہت بڑا نقصان ان کو ہو رہا ہے اس کے لئے آپ دیکھئے اب یہ وہاں کے جو سیٹلمنٹس کے ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب یہ وہاں بورڈر کے ساتھ جو وہاں کے ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت فرسٹریٹڈ ہیں وہ ہمیں بتایا جائے حکومت کرنے کیا جا رہی ہے ہماری تو زندگیاں یہاں پر ختم ہونے والی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے پھر آپ دیکھئے یہ اسریلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جو مزامتی تحریک کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں جہاں پر آپ کے ہزاروں فوجی حلاق ہو رہے ہیں ہزاروں زخمی ہیں آپ کے ہسپتالوں کے بعد آپ کے قبرستان بھر گئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک صرف پرومو ہے جب ہزباللہ کے ساتھ جنگ ہوگی تو تمہارا کیا حشر ہوگا یہ تم اب بخوبی اندازہ لگا سکتے ہو مزامتی تحریک کا صرف ایک ٹریلر دکھایا ہے عزباللہ جو تمہارے ساتھ کرے گی وہ اس سے بہت آگے ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ دیکھئے کہ انیمپلائیمنٹ آفٹر دا وار بکم ٹونٹی پرسنٹ ہائر جو بے روزگاری ہے وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے اس بورڈر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں کاروبار تباہ ہو گئے گھر چھوڑ دیئے تین لاکھ سے زیادہ لوگ گھر چھوڑ چکے ہیں اور اسی لاکھ ان کی ٹوٹل باتی ہے تو یعنی پورے کا پورا بورڈر جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے اور جو بے روزگاری ہے وہ بہت حد تک بڑھ چکی ہے یہ اسرائیل اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھنے والے اب منی اسرائیل بھی نہیں دیکھنے والے ہیں یہ ان کے ساتھ ہونا ہے پھر ناظرین جو تاریخ اپنا دھارہ بدل رہی ہے جو یہ پارٹ ہے اس ویڈیو کا سب سے اہم ترین پارٹ ہے نہیں ہوا یورپ نے ہی اسرائیل کو یہاں پر آباد کیا یورپ نے ہی سارے یہ فسادات کی منیاد رکھی اور آج یورپ ہی اپنے کیے پر پستا رہا ہے اسی سال تک اس نے فلسطینیوں سے ان کو ریکنائز نہیں کیا ان کو ظالم کہتا رہا ان کو دہشتگرد کہتا رہا ان کو قصور وار ٹھہراتا رہا لیکن آج خود یورپ یہ ماننے پر مجبور ہوا ہے کہ سب سے بڑا فسادی اسرائیل ہے جو دنیا کے امن کو رشانہ بنا رہا ہے جو دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطر ہے یہ اسرائیل ہے جو ہمیں بھی لے ڈوبے گا یہ آج یورپ کو سمجھا رہا ہے اب میں آپ کے سامنے تین بہت بڑے بیانات رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا بلکل حقائق آپ تک پہنچا رہا ہوں اب دیکھئے دا یورپین پوزیشن آن گازا اب یہ پرائم نیسٹر آئرلینڈ کہہ رہا ہے آئرلینڈ بہت بڑا حمایتی ہے فلسطین کا یورپ میں سب سے بڑا گر کوئی حمایتی ہے تو وہ آئرلینڈ بن کر سامنے آئے بیلجیم کیا کہہ رہا ہے بیلجیم کے پرائم نیسٹر کہتے ہیں سیز فائر کا مطلب اسرائیل کی شکست یوکے کیا کہہ رہا ہے یوکے وہ ملک ہے جس نے اصل میں اسرائیل کو یہ زمین دی تھی اسرائیل has the right to defend itself but not to kill سیویلینڈ our position is clear now for Palestinian state is the right thing اب ناظرین مجھے بتائیے کہ کوئی چیز پیچھے رہ گئی ہے جو آئرلینڈ کے پرائم نیسٹر کہہ رہا ہے وہ سب سے اہم بات ہے یہ وہ چیز ہے جس نے basically یورپ کو مجبور کیا ہے یعنی یورپ کی جو credibility ہے وہ پوری دنیا میں تباہ ورباد ہو رہی ہے یورپ جو اپنی بڑی values human rights civilization اس چیز کا راہ گلابتہ ہے پوری دنیا میں وہ اس کا قبرستان بن گئے غزہ میں ٹھیک ہے کوئی value ان کی بچی نہیں ہے ان کی ملک دیکھیں نا ظلم تو اسرائیل کر رہا ہے لیکن جو تباہی ساری ہو رہی ہے وہ یورپ کی ہو رہی ہے ان کی ساری credibility دنیا میں lose ہو کر رہ گئی ہے ٹھیک ہے ان کا ککھ نہیں بچا کیونکہ یورپ ہی تو ہے جو اسرائیل کو حماعت کرتا ہے اور تو کوئی نہیں کرتا تو اس لیے آئرلینڈ کے پرائم منسٹر کیٹوگوری کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کلیک یعنی سب جو حکمران یورپ کے ان کو بتا دیا ہے کہ ہم credibility lose کر رہے ہیں اور ہم اسی لیے آہستہ آہستہ یورپ جو ہے اپنی position تبدیل کر رہے ہیں یعنی اسرائیل سے وہ پیچھے اٹ رہا ہے فلسطین کے حق میں سامنے آ رہا ہے اور اگر یہ اس کو بہت جلد از جلد نہ کیا گیا تو پھر یورپ کا ککھ بھی نہیں رہا ہے اگر آپ دیکھیں ناظرین تو یورپ اس وقت بہت زیادہ crisis کا شکار ہے اس کے leadership کے crisis ہیں اس کے military کے علاقے crisis ہیں اس کے financial علاقے crisis ہیں یہ والسٹریٹ جنرل کی report آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس نے report چھاپی کہ جرمنی کے پاس صرف دو دن کا حسلیہ موجود ہے جرمنی اتنی بڑی پاور اس کے پاس زنگ لڑنے کا صرف دو دن کا حسلیہ موجود ہے تو یہ حالات ان کے اس وقت رہ گئے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں کہ یوکے نے کتنا بڑا سٹینڈ یہ ہے جو فلسطینی یہ ایسے ہی ہے اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ آپ جو مسلمان ملک ہیں وہ اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ آپ اسرائیل کو recognize نہیں کرتے لیکن ایک ایسے stage آ جائے کہ آپ کے دل میں اسرائیل کے لئے اچھائی پیدا ہو جائے اور آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے لگیں اور فلسطین کو غلط کہنے لگیں اگر کوئی ایسے stage آ جائے تو بالکل یہی stage وہاں پر آئی ہوئی ہے یعنی اس چیز کو آپ نممکنات میں سے سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل میں اسرائیل کے لئے اچھائی آئے اور فلسطین کے لئے برائی آئے یہ نممکن ہے یہ same situation جورب میں ہے وہاں پر بھی یہ نممکن تھا کہ اسرائیل کے لئے برائی آئے اور فلسطین کے لئے اچھائی آئے حالانکہ ریل بات تو یہی ہے نا کہ اصل ظالم تو اسرائیل ہے لیکن میں آپ کو situation سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا shift وہاں پر آیا ہے کیونکہ وہاں پر بھی اسرائیل کی حمال جو ہے وہ ایک مذہبی فریضے کا طور پر دیکھی جاتی ہے تو یورپ کا ناظرین پیچھے اٹنا قدم با قدم پیچھے اٹنا اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات اس طرح ختم کرتے جانا یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس لئے میں کہتا ہوں آج فلسطینیوں کا مقدمہ عیسائی لڑ رہے ہیں اور عالم اسلام جو ہے وہ ستو پی کر سو رہا ہے آج عالم اسلام سے کوئی رییکشن نہیں ہے اس وقت جو سارا رییکشن آ رہا ہے جو سارا pressure build up ہوا ہے وہ سارا عیسائیوں سے ہے یورپ سے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اچھا آخر میں آپ کو بتائیں کہ امریکی اڈو پر بہت بڑے حملے جاری ہیں اور سو سے زیادہ ٹیکس کیے گئے ہیں سو سے زیادہ ٹیکس یہ خود امریکہ نے تسلیم کیا ہے اور انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ سو سے زیادہ حملے امریکی اڈو پر کیے گئے ہیں یہ صرف سیریا اور عراق میں تو صورتحال امریکہ کے لیے سازگار نہیں ہے اگر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہتا ہے جو کہ وہ پیچھے اٹنا شروع ہو گیا ہے اگر وہ مزید اس کے ساتھ جاتا ہے اس جنگ میں تو پھر امریکہ کے پلے بھی کچھ نہیں رہنے والا اور یہ ایک فیصلہ کن اور حتمی جنگ ہونے والی ہے یہ اہم ترین نقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازی اللہ حافظ